کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے اس عمل کرنے والے سے کہ جو عمل کرے تو اس کو بہت اچھی طرح کرے اتقان کے ساتھ کرے یعنی مضبوط اور مکمل طور پر کرے یعنی کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ آدھا لے لیا اور کچھ نہ لیا اب ہم یہ اجازہ لیں گے کہ وہ کالسی چیزیں ہیں جو عمل کے راستے میں رکابت ملتی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جاننے کے باوجود کرتے نہیں اس میں سب سے بڑی وجہ دل کی سختی ہے دل کی بے حسی دل کی خرابی کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری سوچ ارادہ عظم اٹھتا ہے اور اگر دل بیمار ہو تو ارادہ کمزور ہوگا عظم نامکمل ہوگا اور جب عظم ہی نہیں نیت ہی نہیں ارادہ ہی نہیں تو پھر ہم عمل کہاں سے کرے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہے اور ان کے علاج کیا ہے بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دل اچھا ہے لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد دل بیٹھنے لگتا ہے کبھی تو ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد ایمان میں کمی آ جاتی ہے کبھی ہمارے نماز کے اندر بہت خوشو آ جاتا ہے اور کبھی ہماری نماز میں دلی نہیں لگتا دھیان نہیں لگتا اور کوشش کے باوجود بار بار دھیان کو مرکوز کرنے کے باوجود پھر دھیان پٹک جاتا ہے ایسا ہونا بہت نیچرل ہے بہت عام بات ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک روشنی آتی ہے پھر وہ کبھی کمزور ہو جاتی ہے کبھی وہ بج جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اور ایسا ہوتا کیوں ہے کہ دل ایک حالت پر نہیں رہتا ہم لاکھ کوشش کریں اس کو پکڑ کے رکھنے کی ہم پکڑ نہیں سکتے تو پھر پھر جاتا ہے اس کی اصل حکمت تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو یہ معلوم ہے اور ویسے بھی ہمارا دل اللہ سبحانو تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جدر چاہے اس کو پھیر دے اور اس کی حکمت وہ خود ہی جانتا ہے لیکن جو بات ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا دل ایک دفعہ کوشش کے بعد محنت کے بعد اچھا ہو جائے اور پھر وہاں ٹک جائے تو اس کے بعد تو ہم کامی چھوڑ بٹیں کہ بس دل کو اس منزل تک پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا اب بس ٹھیک ہو گیا سب کچھ اپنی جگہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل محنت کریں مسلسل کوشش کریں ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمارا دل بہت اچھا ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں وزید محنت اور کوشش کی ضرورت نہ رہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پر وہ عجزی اور انکساری نہیں رہتی انسان اپنے آپ کو سپیریر سمجھنے لگتا ہے لیکن جب ہمارا اپنا دل ہمارے بس میں نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے اپنی حسیت سوال میں آتی ہے کہ بہت پھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم عام انسان ہی ہیں کوئی کتنا بھی بڑا نیک عابد اور زاہد ہو یہ معاملہ سب کے ساتھ پریش آتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي کہ میرے دل پر بھی ایک پردسہ آ جاتا ہے یا میرا دل بھی ایسے ڈھانپ لیا جاتا ہے یا اس پر بھی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا جو جلا ہے یا اس کے اندر کی جو روشنی ہے وہ طرح مانسی پڑھنے لگتی تو یہ تجربہ نیک سے نیک ذاہد عابد ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے تاکہ پھر وہ دوبارہ پوری کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری زبان کی ایسی باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہئیں وہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بندی ہے اور دلوں کے اندر ایسی کیفیت آ جاتی ہیں کہ جس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح جو غفلت ہے ہیڈلیسنس ہے اور مخلوق کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اور خالق کے ساتھ وقت کم گزارنا یہ بھی دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ کیا پسند کرتے ہیں بات چیت شغل میلہ اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب مسجد جاتے ہیں تو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کتنی دیر رہتی خطبے کو اور کب واپس چلیں گے اور کب گھر جائیں اور گھر کے ساتھ کام دماغ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی لیکن جب کسی شادی پہ جاتے ہیں کسی پارٹی پہ جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں باتیں 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 آخر تک خطہ کے دروازے تک آ جاتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے پھر بھی نہیں اور جو ہی گاڑی میں بیٹھتے پہ نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر اس شادی پہ تفسرہ شروع ہو جاتا ہے پھر گھر آتے ہیں پھر گھر والوں کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں یعنی یہ جو ہم ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت گفتگو کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے دل کی سختی کا اور دل کے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دور ہونے کا تو اس لئے اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف مائل ہو نیکی کے کام ہمارے لئے آسان ہو تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت تنہائی میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ گزاریں یعنی اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت کس طرح واپس پلٹ آئے گی وہ جو آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ ایمان کی ہائٹ پر رہے دوبارہ آپ اس کی طرف آ جائیں گے صحابہ کرام ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم مجدد الایمان فی خلوبنا کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کر دے اس کی تجدید فرما دے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح سینے میں پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے یعنی ہر شخص کو اس کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے لہٰذا آج ہم کچھ باتیں ایسی کریں گے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طرح اپنے دل کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف راغب کریں اور کس طرح اس کو عمل کی طرف راغب کریں کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اس وقت انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ اَعْلَمُوا جَانْ لُو کیا جانْ لُو اَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها اس کی موت کے بعد یعنی جس طرح مردہ زمین بارش پڑھنے سے زندہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ ہم نے تمہارے لیے یقیناً آیات یعنی نشانیاں بیان کر دی ہیں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ سے کام لو عقل سے کام لو تو اس سے یہ موتا چلتا ہے کہ جیسے زمین مردہ پڑھی ہوتی ہے اس پر کچھ نہیں اکتا جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ برق بغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات کوئی نئی چیز اگنی رہی ہوتی جو ہی برق پہ پگلیں گی اور ذرا سا موسم بدلے گا تو کیا ہوگا نیا سبزہ اور نئے درد اور نئے پتے اور ہر طرف یہ کھڑیالی ہو جائے گی تو ہر سال ہم یہ موسم دیکھتے ہیں خوال آتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بہار کو بہی دیتا ہے تو اسی طرح دلوں کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں دل بھی بیران ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ علم کا نور بندے کو دیتا ہے صالحین کی صحبت دیتا ہے تو پھر دل کھل اٹھتے ہیں یعنی کبھی اگر دل غفلت میں آ جائے یا بیزار سا محسوس ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مستقل قیفیت ہے وہ قیفیت بھی گزر جائے گی لیکن اس میں فرمائے کہ اقل والوں کے لئے کچھ نشانیاں ہیں کہ زمین کس طرح ہری بھری ہوتی ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر تبدیلی لاتی ہیں تو اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ کس طرح تمہارے اندر کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے کن چیزوں سے نیکی کا شوق بڑھتا ہے کن باتوں سے خیر اور بلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ہم سب نے اس پر اپنے اپنے اوپر کام کرنا ہے غور کرنا ہے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اپنے پاس کہ وہ کونسی چیزیں ہیں کہ جس سے میں نیکی کی طرف راغب ہوتی اور وہ کونسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نیکی سے دور ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اور دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے استغفار ہے گناہوں سے توبہ کیونکہ گناہ دل کی سختی کا سبب ہے گناہوں کے وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پسند سے انسان نیچے اتر جاتا ہے تو اس لیے اس کا علاج کیا ہے کہ انسان توبہ کرے کسرت سے استغفار کرے کیونکہ استغفار جو ہے یعنی گناہوں سے معافی ماننا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ انسان کے لیے علاج ہے اس کے لیے انسان سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو تسلیم کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اس وقت اگر میرے دل کی یہ کیفیت ہے تیری بات میرے اندر جا نہیں رہی یا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے یا خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں سستی ہو رہی ہے تو اس میں میرا اپنا ہی قصور ہے یارب میں اپنے سارے گناہوں سے معافی چاہتی استغفار کے کلمات بھی پڑھیں استغفراللہ ربی من کل زمد و عطوب علی سید الاستغفار بھی صبح و شام پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں اپنے انداز پر اپنے گناہوں کا اقرار ان پر ندامت ان پر شرمندگی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بے قرار ہو کر دعا کرنا کہ اللہ تعالی آپ میرے دل کو واپس اچھی حالت پر پلٹا دیں اور میری گناہوں کی محل مجھ سے دھو دیں میرے دل کا زمد اتار دیں اور میرے دل کو نور اور چمک عطا کر دیں جیسے آپ نے پہلے عطا کی تھی پھر آپ دیکھیں کہ اگر استغفار کا مطلب آپ صرف یہ لیتے ہیں استغفراللہ 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 اور اس وہ خود بھی سوچتے سمجھتے نہیں تو یہ تو ہم ہر نماز کے بعد کر رہے ہوتے ہیں اگر ہماری نمازیں شعوری ہو جائے اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں تو صرف وہی تین بار جو پڑھنا ہوتا ہے اسی کو ہم شعور کے ساتھ پڑھ لیں ہر دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں کی وجہ سے اسی لئے صاف ہو جاتے ہیں کہ ہم اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اگر آپ کو استغفار کرنے کی اپنے گناہوں کے اطراف کی اللہ کے آگے رو کر معافی مانگنے کی مٹھاس فتح چل جائے تو آپ کے لئے یہی کافی ہو جائے